اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب آج میں بنا رہی ہوں چکن ہانڈی جو پلکل ریسٹران سٹائل کی ہوتی ہے کراچی میں سب نے کھائی ہوگی ہانڈی میں سرف کرتے ہیں گریوی کے ساتھ ریڈ گریوی ہوتی ہے اور یہ بہت مزی کی بنتی ہے اور میرے گھر میں مطلب سب کو یہ بہت پسند ہے مزید ہے جب ہانڈی بنتی ہے تو یہی ریسپی میں فالو کرتی ہوں تو کل مہمان آرہے ہیں تو آج میں یہ چکن ہانڈی بنا رہی ہوں ان کے لئے تو میں نے سوچا آپ سے بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ میں نے دو کلو کی چکن لیا ہے اور میں نے اس کو سمال کیوبز میں کٹ لیا آپ میں دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لیں کیونکہ سب کو ہمارے گھر میں ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ میں نے تین میڈیم پیاز لیا ہے اور اس کو ہم براؤن کریں گے اور براؤن کرنے کے بعد ہم نے یہی اس طریقے سے تین ٹماٹر بڑے جو ہیں وہ اس میں ڈالیں گے بھونیں گے اس کو اور بھوننے کے بعد ہم نے اسے کچھ مسالے ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اسے ہی گرائنڈ کر لیں گے ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دیا ہے اب یہ تین مسالے ڈال لیں صرف نمک بعد میں بھی جائے گا تو خیال تھوڑا رکھے گا ہاف ٹیبل سپون میں نے سالٹ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون رچیلی پاوڈر اور 1 ٹی سپون ٹرمیلٹ پاوڈر اس میں آٹ کر دیں گے اب اسے اچھے سے بھون کے اور پھر اسے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے مسالے کو بھون کے نکال کے گرائنڈ کر لیا ہے اور ہم اب اسی وائل میں تھوڑا سا آئل آئٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ جنجر گالک پیسٹ اندر ڈالا ہے یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس میں ہم چکن آٹ کر دیں گے چلیں جی جو چکن ہے یہ جنجر اور گالک میں بلکل جو ہے وہ مست ہو کے پک گئی ہے ایک چیز یاد رکھے گا کہ جب ہی بھی آپ دہی پین میں آٹ کریں تو آپ کی آنچ بلکل سلو ہو تاکہ وہ پھٹے نہ اور جب آپ چکن پین میں آٹ کریں تو آپ کی چولے کی آنچ بلکل فل ہو تاکہ وہ جوسی رہے اور کبھی بھی آپ نے دہی اور چکن دونوں ڈالنے کے بعد اسے کور نہیں کرنا کیونکہ پھر وہ پانی چھوڑ جاتے ہیں اور پھر جب تک وہ پانی خوشک ہوتا ہے آپ کی چکن بلکل ہارڈ ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں ہلکا سا جو چکن نے پانی چھوڑا تھا کیونکہ میں نے بلکل اپن ہی پین رکھا وہ میں نے اس کو درائی کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ کچھ مسالے آٹ کریں گے جس میں 1 ٹیبل سپون سیرا پاوڈر ہے 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ پی سیوی کٹی مرچ ہے اور تھوڑا سا یہ سابو سیرا ہے یہ ہم اس میں آٹ کر کے کہ تھوڑا سا مسالوں کو بھونیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر یہ جو بسا ہوا مکشر تھا یہ آٹ کر دیں گے اور ایک کپ دہی آٹ کریں گے دہی میں میں نے ایک ٹیبل سپون جا وہ سوکھی میتی آٹ کر لیا یہ میرے خر کی جمی بھی بلکل دہی ہے مزے کی گاڑی سی تو یہ ایک کٹوریس میں آٹ کر دیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں گے میں نے اس میں مہبو مسالہ بھی آٹ کر دیا اور دہی بھی ساتھی میں آٹ کر دی ہے اب ہم اس کو کوک کریں گے اتنا کہ یہ اوئل اوپر آ جائے اور یہ بلکل مسالہ پک جائے یہ دیکھیں اس کو دس منٹ ہو گئے بھون بھون کے جو ہے وہ آئل اوپر آ گیا اور یہ بلکل کڑا ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے یہ ہم تقریب بند دو ٹیبل سپون کے قریب بٹر ہے یہ آٹ کر دیں گے اس کو بٹری ٹیس دینے کے لیے اور ساتھ میں جو ہے یہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ ہے اور ہاف ٹی سپون کا لے مرچ ہے یہ ہم آٹ کر دیں گے اس کے اندر پلکل لاس ٹیج پہ ہم نے اسے آٹ کرنا ہے اور اب اس کو تھوڑا سا یہ بٹر پگل جائے تو ہم اس کے اندر کریم آٹ کریں گے چلیں جی اب ہم اس میں کریم آٹ کر دیں گے زیادہ اس ٹیج پہ پکانا نہیں ہے یہ اندازن آپ پان سے چھے ٹیبل سپون مطلب آپ کچھ چیک کر لیں گے کتنی کریم کی ریکوارمنٹ ہے اسے حساب سے آپ اس میں کریم آٹ کر لیں اس کی جو ریڈنش ہے وہ نہیں ختم رنچائی ہے کیونکہ یہ ریڈ ہانڈی ہے تو یہ رہے بہت زیادہ اس کو کریمی نہیں کرنا کہ اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈھک کے وہ دو تین منٹ تک پکا لیا اور یہ آپ کی چکن ہانڈی جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے سرف کے لیے اس کے اوپر تھوڑا ہری میرچیں لسنا طرق ڈال کے اس سے سرف کریں چلیں جی یہ ریڈ ہو گیا اور میں نے ڈیش آؤٹ بھی کر لیا اس سے تو اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈباک ضرور دیجے گا اوکے سی یو بیت نیکس ریسیپی